اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو لاخانی کی ایک شرٹ کی ڈیزائننگ دکھاؤں گی یہ کہ آپ کو جو پکس میں نظر آرہا ہے یہ بہت سیمپل شرٹ ہے میں آپ کو اس کی ڈیزائننگ کر کر دکھاتی ہوں کیونکہ اس کی آپ کو صرف پکس دکھانا مقصد ہے تو ویورز دیکھیں یہ سیمپل شرٹ ہے میں آپ کو ون کٹ ٹریل کٹ کرتی کی کٹنگ اور سٹیچنگ بھی سمجھاؤں گی بہت ہی ایزی میتھڈ سے جیتنی بھی ہم نے اپنی شرٹ کی لیندھ لینی ہے یہ ہم نے کٹ کر لی ہے فرنٹ اور بیک اور سینٹر اس کا کر کر دونوں پیسوں کو بیک اور فرنٹ کو پریس کر لیا ہے یہ بیک ہے جو ایمبروائیڈری والی ہے وہ فرنٹ ہے ویورز ہمیں لیندھ جتنی چاہیے تھی ہم نے اتنی لے لی ہے نیچے کا بارڈر ہم نے فرنٹ کا اور بیک کا ضائع کر دیا کچھ تھوڑا سا وہ ٹیڑا تھا اور لیندھ بھی بہت زیادہ تھی کیونکہ ہم نے اس کو ٹریل کرتی بنانا ہے ٹیل والی کرتی بنانا ہے ڈیزائنر اس کو لک دینی ہے تو اس کے لیے ہم نے اس کی لیندھ جتنی ہے اپنی حساب سے لے لیا ہے اور ویورز جتنا فیبریک ہے جتنا بھی آپ کے فیبریک کا بارو اتنی لیں اور اس کا سینٹر کریں یعنی کہ فرنٹ اور بیک کا ایسے سینٹر کریں جیسا میں نے نشان لگایا آپ کو آپ کا اس کا سینٹر کرنے سے آپ کو ایک ٹریک سمجھ میں آ جائے گی یہ ہم اس کی کٹنگ اور فٹنگ کا آپ کو طریقہ بتاتے ہیں آپ کو نشان نظر نہیں آ رہا ہوں میں دوبارہ سے اس سائٹ بھی لگا کر آپ کو دکھا دیکھتی ہوں یہ میں نے بیک اور فرنٹ کا ہاف کر لیا ہے ویورز پوری شرٹ کا ہاف کرنے کے بعد یہ لیندھ میں آپ نے ہاف کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی آپ نے میر کرنا ہے شولڈر، آرم ہال، چیسٹ فٹنگ، کامر فٹنگ اب میں جیسے جیسے نشان لگا ہوں گی یہ ہماری فٹنگ کے مطابق ہوں گے ویورز اور لیندھ کے مطابق ہوں گے یہ ٹریل کرتی بہت ایزی ہے اور بہت پیاری لگتی ہے اب آپ اس کی ٹریک کو دیکھئے اور سمجھئے جیسے 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 ہی ڈرکان، شکرنگ موسیقا 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 ویورز ون یا ٹو انچ مارجن میں نشان لگا رہی ہوں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا یا ترب چیزوں کی ہم نے آپ کو ویسٹ بتا دی ہے دبل فوڈ موسیقی اب یہ دیکھیں ویورز ہم نے شرٹ کی کٹنگ کر لی ہے جو سائڈ سے ہمارا فیبریک ایکسٹرا اترا ہے سائڈ کی فٹنگ سے وہ ہم اس کی فلیر کو ایکسٹرا کرنے کے لیے اس میں اٹیج کریں گے فرنٹ کے پیس فرنٹ کے ساتھ اور بیک کے پیس بیک کے ساتھ یہ فور پیس ہیں تو ٹو پیس ہمارے بیک سائڈ لگیں گے اور ٹو پیس فرنٹ سائڈ تو اس کی فلیر بھی زیادہ ہو جائیں گی اور ٹیل جو ہے آپ جتنی چاہیں نیچے کی طرف کٹ کر لیں چھوٹی کرنا چاہیں بڑی کرنا چاہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ پیس لگانے کا مقصد فلیر زیادہ کرنا ہے یہ آپ کی مرضی بھی ہے آپ فلیر زیادہ کرنا چاہتی ہیں یا نہیں پر اس کو زیادہ کرنے سے ایک فائدہ ہوتا ہے جو یہ ٹیل نیچے کی طرف گرتی ہے یہ بہت پیاری لگتی ہے اب یہ دیکھیں ہم نے کتنی اچھے طریقے وہ ہی کپڑا اس میں اٹیج کیا اور کتنی خوبصورت طریقے سے یہ ہماری کٹ ہو گئی ویورز اب شرٹ کی کٹنگ کے بعد ہم آپ کو اس کی نیک لائن بتائیں گے نیک لائن میں بورٹ نیک بناوں گی اس میں پائپن کا استعمال کروں گی جو ہماری امبروائیڈری ہوئی ہوئی ہے سیم اس کلر کی ہم پائپن یوز کریں گے نیک لائن میں اور نیچے اب ہم نے اس کی گہرائی لیے یعنی کہ اس کی ویرث لیے تقریباً فور انچ اور ڈیپ بھی میں تقریباً ثری انچ تک کا کروں گی کیونکہ بورٹ نیک گلہ یعنی کہ یہ نیک آپ کی مردیہ ڈیپ پہنتے ہیں یا ویرث میں ڈیپ یا لیندھ میں ڈیپ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے فرنٹ بیک ایک جیسا بھی بنا سکتی ہیں اور اپ ڈاؤن بھی بنا سکتی ہیں تو ویورز اس کی نیک لائن آپ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے فرنٹ کی آرم اور کی ون ایچ ضرور کٹ کر لیں اب یہ سٹیٹ ٹائپ کے بیل باٹم سلیوز بنائیں گے یعنی کہ جتنا ہمارا فیبرک سلیوز کا آیا ہے اس کی لیندھ لینے کے بعد آپ نے اوپر سے آرم ہول کی ویرث لینی ہے اور نیچے سے ہلکا سا اس کو کم کرنا ہے نہ کہ بہت زیادہ یہ دیکھیں آرم ہول کا نشان لگائیں اور اس کی فیٹنگ اوپر کی طرف سے کرتے ہوئے میچے تھوڑی کریں تاکہ بیل باٹم لوگ اچھی لگے اب یہ سلیوز بھی کٹ ہو گئی ہیں ہماری شرٹ بھی اس میں پائپین سیمپل طریقے سے جیسے لگتی ہے ویسے لگائیں گے جیسا کہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سلیوز میں لگانے کی ٹریک بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ نے اس کو اپنی ٹریک سے دو طرح سے پائپین لگتی ہے ایک سلائی میں بھی دو سلائیوں میں بھی آپ کو جو بہتر لگے آپ نے یہ سلیوز میں اور شرٹ کے نیچے گھیر میں اس کو پوری میں لگانا اور نیک لائی میں اب اس کے بعد یہ سیمپل شرٹ ہے جیسا کہ آپ کو بتایا اس کی سلائی کے بعد میں اس کی اصل لوک آپ کو دکھاتی یہ دیکھیں ویورج اسٹیچنگ کے بعد ایک سیمپل شرٹ مکمل ہو کر بہت ہی پیاری لگ رہی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کی ہم نے نیچے کی سائیڈ دامن والی سائیڈ سے فلیر کو ایکسٹرہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹیل ٹائپ کی شرٹ لگ رہی ہے اور اس کی ہم نے نیک لائن میں آپ کو بتایا تھا پائپین کا استعمال کیا ہے اور اسی طرح سلیوز میں بھی اور اسی طرح دامن میں تو ویورز اگر آپ کو اس کی شرٹ کی کٹنگ سٹیچنگ پسند آئے تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ ویڈیو کی کٹنگ سٹیچنگ کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ